السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو اس وقت دیش کا جو محول چل رہا ہے یعنی خاص طور پر مسلمان نشانے پر ہیں مسجد مدرسے مزارات اور قبرستان اور علماء کرام ان تمام چیزوں کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ان تمام معاملات کے حوالے سے خاص طور پر مفتی سلمان عزیز صاحب کے حوالے سے سید عمیر قادر صاحب نے ایک بہت شاندار بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں آگے بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم مفتی سلمان عزیز صاحب کے بارے میں اپڈیت دے دیں کہ کیا حال ہے مفتی سلمان عزیز صاحب کے وہ کب تک دیا ہوں گے جیل سے دیکھیں مفتی سلمان عزیز صاحب کے وکیلوں کی طرف سے ہائی کورٹ میں ارزی پیش ہو چکی ہے لیکن ابھی سنوائی نہیں آئی ہے سنوائی آنے میں ٹائم لگے گا آپ لوگوں سے ازارش یہ ہے کہ آپ لوگ مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے بہت دعائیں کریں کہ جل سے جل فیصلہ آ جائے اور مفتی سلمان عزیز صاحب کو رہائی مل جائے رمضان سے پہلے پہلے دیکھیں اگر ہائی کورٹ نے مفتی سلمان عزیز صاحب کے اس کیس کو ریجکٹ کر دیا تو پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا وہاں پر ٹائم لیں جائے گا اس لیے آپ لوگوں سے ازارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہائی کورٹ سے صحیح فیصلہ نکل کر آئے مفتی صاحب کو زمانت مل جائے دوستو بات کرتے ہیں سید عمیل قادر صاحب نے مفتی صاحب کے بارے میں کیا کہا دیکھیں سب سے بڑی بات سید عمیل قادر صاحب نے یہ کہی ہے کہ دیکھئے آج اگر سنی علماء نشانے پر ہیں تو کل وہاں بھی مولانا نشانے پر ہوں گے اگر آج دارو علوم دیو بند نشانے پر ہیں تو کل اہل سنت والجماعت کا کوئی مندرسہ نشانے پر ہوگا تو اس لیے اگر ہمارے علماء کو مسجدوں کسی کے بھی مسجد کو کسی کے بھی مندرسے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو تمام ہی فرقے والوں کو اکھٹا ہو کر اس پر آباز اٹھانا چاہیے ہم لوگوں کے عقائد جو الگ الگ ہیں وہ اس پر آپ خرے اترے رہے ہیں یعنی آپ بریلوی ہیں تو پکے بریلوی بن کر رہے ہیں آپ دیوبندی ہیں تو آپ عقیدے پر قائم رہی ہے لیکن جب کسی عالم دین کو چاہیں دیوبندی عالم دین ہو یا پھر بریلوی عالم دین ہو یا بریلوی مندرسہ ہو یا دیوبندی مندرسہ ہو ان تمام کو اگر کوئی نشانہ بناتا ہے تو اس پر جو ہے متحد ہو کر تمام ہی فرقے والوں کو آواز اٹھانا چاہیے ورنہ تو ہر کوئی اس وقت نشانے پر ہے مسجد کسی کی بھی ہو مندرسہ کسی کا بھی ہو مولانا کسی کا بھی ہو سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے گزارش کیے سیدہ ملو قادر صاحب نے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہ کر تمام ہی کے لیے آواز اٹھائیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی فرقے سے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ مظلوم ہے تو سب کو آواز اٹھانا چاہیے تو سیدہ ملو قادر صاحب کے یہ بیان ہے تو آپ سیدہ ملو قادر صاحب کے اس بیان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ اپنی رائے کمن شیخصن میں ضرور پیش کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کر دینا اسلام علیکم